لیکن علماء نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت یہ وہ عمل ہے کہ کل آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو عجر و ثواب عطا کرے گا وہ تو آخرت ہے رمایہ دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو محروم نہیں رکھتا اور آپ اس شخص پر نشان لگا لیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے کل آخرت میں تو اسے جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے دنیا میں بھی اللہ اسے کسی شیئے کی کمی نہیں رکھتا اور اس شخص پر بھی آپ نشان لگا لیں جس نے ماں باپ کو رسوا کیا اور ماں باپ کو ستایا ہے آخرت میں تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو الگ ہے لیکن دنیا پہ بھی آپ اس کو رسوا ہوتا ہوا ضرور دیکھیں گے تو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی طرف غور کرنا دنیا میں آپ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے وہ فیرست اٹھا لیں جس شخص کو بھی اروج ملا ہے جس شخص کو بھی بانکپن ملا ہے اسے ماں باپ کی خدمت کا صلح ملا تصوف کا کتنا معتبر ترین نام ہے حضرت بایزید بستامی علی رحمہ جن کو داتا صاحب کشف المحجوب میں تصوف کے بڑے اماموں میں سے ایک امام گنواتے ہیں یار جن کو داتا صاحب بھی تصوف کا امام کہہ رہے ہیں وہ کتنے بڑے امام ہوں گے اللہ اکبر حضرت بایزید بستامی علی رحمہ فرماتے ہیں ایک دن ماں کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کر ارز کیا کہ ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں میں اکیلا دو ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا تو تو مجھے اپنے حق معاف کر دے نا تاکہ میں رب رحمان کو رازی کر لو تو وہ ماں بھی تو پھر بایزید بستامی کی ماں تھی آج تو بعض کات بیٹے دین کی طرف آنے لگیں تو ماں باپ آڑ بن کے کھڑے ہو جاتے کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر ہی نہیں ہوئی ہے نوجوان چہرے پہ حضور کی سنت کا چراغہ سجانا چاہے سر پہ حضور کی سنت کا امامہ سجانا چاہے تو بعض کاتھ ماں باپ آڑ بن جاتے ہیں کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر نہیں ہوئی ابھی تو تیری شادی کے ہم نے خوشیاں پوری کرنی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ماں باپ اس وقت آڑ بنتے ہیں تو خیر وہ تو ماں بھی بایزیدِ بستامی کی ماں تھی تو کہا ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں میں اکیلا دو ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا تو مجھے اپنے حق معاف کر دینا تاکہ میں رب رحمان کو راضی کر لوں تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کل قیامت کے دن میں نہیں پوچھوں گی اور میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی تھی ماں سے اجازت لی جنگلوں کا رخ کیا حقوقی ضربیں مجہد عبادات ریاضتیں مسلسل محنت ہوتی رہی بارہ سال کا عرصہ اسی محنت شاکہ پہ گزر گیا بارہ سال کے بعد جب بستام شہر کی گلی سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو ہی سلام کرتا چلا جاتا دروازے پہ دستک دینے لگے تو ہاتھ اس خیال نے روک لیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی اس وقت پچھلے پیر اٹھا کر ماں کو تکلیف کیوں دو دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے صبح جب تحجد کے لمحے قریب آئے تو نالی سے پانی باہر بہتا دکھائے دیا سمجھ گئے کہ ماں تحجد کے لیے اٹھی ہوگی بارہ سال کے بعد جب با یزید بستامی نے دروازے پہ یوں دستک دی تو اندر سے ٹوٹے لہجے سے آواز آئی میرا پتر با یزید تو نہیں آیا بیٹے تو بیرونے ملک جا کر ماں باپ کو بھول جائیں یہ بیٹوں کی مرضی ہے بیوی کے آنے کے بعد ماں باپ کے پاس بیٹنے کا وقت نہ بچے یہ بیٹوں کی مرضی ہے لیکن کوئی پتر بارہ سال کے بعد بھی کنڈا کھڑکا دے ماں کو دستک کا لہجہ بتا دیتا ہے یہ کس پتر نے آکے کنڈی کھڑکائی ہے رات بارہ بجے گھنٹی پہ ہاتھ کون رکھتا ہے ایک بجے دبے پاؤں چوروں کی طرح گھر میں کون داخل ہوتا ہے سب سوچکے ہوتے ہیں باپ بھی سوچکا ہوتا ہے بہنیں بھی سوچکی ہوتی ہیں بائی بھی سوچکا ہوتا ہے ایک بڑی ماں ہے صاحب جو تیری راہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نوجوان تو باہر خوشگپیاں لگا رہے ہوتے ہیں انہیں تو نہیں پتا ہوتے پیچھے کس کا کلہجہ کتنا تڑپ رہا ہے وہ تو دوستوں میں ہس مکھ بنا ہوتا ہے اور دوست کہتے ہیں کہ جب یہ میفیل میں آتا ہے تو میفیل کا سما باندھ دیتا ہے یہ رس گولتا ہوا لہجہ جو دوستوں میں جہاں بانٹ رہا ہوتا ہے جیسے گھر واپس پلڑتا ہے تو ماں دستک سے پہلے دروازہ کھول کر استقبال کرتی ہے ماں تھا چوم کے پوچھتی میرا لال کہاں رہ گیا تھا میں اپنے بچے کے لئے کھانا لاتی ہوں تو یہ اپنی زبان کا زہر اس ماں کے اوپر اگلتا ہے جو ساری رات اس کی راہیں دیکھتی رہی یہ کہتا ہے میرے بھی تعلقات ہیں میرا بھی معاشرے میں ایک سوشل سٹیٹس ہے اب میں آپ کے لئے ہر وقت گھر میں بیٹا رہوں صاحب تیرے بڑے لنکس ہوں گے تیرے بڑے تعلقات ہوں گے ہاں ہاں تیرے بڑے سوشل سٹیٹس ہوں گے لیکن یاد رکھنا یہ وہ لنک ہے جس کے قدموں کے ساتھ تیرے رسول نے تیری جنت جڑی ہے اور اگر یہ لنک ٹوٹ گیا تیرے ہاتھوں سے جنت کا راستہ چھوٹ گیا ہے